السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین امعباد محترم ناظرین اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اولاد کی نعمت سے محروم کرتا ہے اللہ نے فرمایا اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹا بیٹی دونوں دیتا ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہے بانج بنا دیتا ہے ناظرین اولاد اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہیں اللہ نے مال اور اولاد کو دنیا کی زینت قرار دیا مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہیں خاص طور سے بیٹیاں جو ہوتی ہیں لوگ بیٹیوں کو بیٹوں سے کم تر سمجھتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہیں بیٹیاں اللہ کی رحمت بن کر کے آتی ہیں بیٹیوں کی پرورش ماں باپ کو جنت حاصل کرنے کا ایک بہترین موقع دیتی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو بیٹیوں کے ذریعے آزمائے بیٹیوں کی پرورش ایک امتحان ہوتی ہے ایک آزمائش ہوتی ہے آپ نے فرمایا جس کو اللہ تعالی بیٹیاں دے کر آزمائے اور وہ ان بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے ان کی پرورش کرے اچھی پرورش کرے تو وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنم سے بچانے کا ذریعہ بنیں گی ناظرین اس وقت جو حالات ہیں مسلمانوں کے لڑکیوں کی تربیت کی طرف سے بڑی لاپرواہی ہیں آج مسلمان گھروں میں لڑکیوں کو دین کی تعلیم کے نام پر زیرو ہم ان کو کوئی تعلیم دیتے ہیں آج وہ اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں کالیجز میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور دین کے نام پر ہم نے ان کو محص ناظرہ قرآن پڑھا دیا نہ تو ان کے دین کے انیادی اصول معلوم ہوتے ہیں نہ عبادت کے مسائل معلوم ہوتے ہیں نہ طہارت کے مسائل معلوم ہوتے ہیں نہ ایمان اور توحید کی اہمیت معلوم ہوتی ہے نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ آج ایک گہری سازش کے تحت مسلمان لڑکیوں کو ارتداد کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے کتنی مسلمان بہنیں آج اپنے گھر سے فرار ہو کر کے دوسروں کے ساتھ بھاگ گئی ہیں اور صرف اپنے ماں باپ کی عزت و ناموس پر انہوں نے دھبا نہیں لگایا ہے بلکہ اپنے دین و ایمان کو بھی انہوں نے ترک کر دیا ہے کیا یہ پوری قوم کے لئے قابل افسوس بات نہیں ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو اس لائق بھی نہیں بنا سکے کہ ان کو ایمان کی اہمیت اور عقیدے کی اور توحید کی اہمیت بتا سکیں ہماری بیٹیوں یہ تک نہیں جانتی کہ توحید اتنی بڑی نعمت ہیں کہ قل قیامت کی دن انسان کے پاس کچھ نہ ہو اور توحید ہو تو اس سے بڑا مالدار کوئی نہیں اور سب کچھ ہو اور توحید نہ ہو اس سے بڑا نقصان میں کوئی نہیں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جو گیا اور بغیر توحید کے گیا کفر کی حالت میں مر گیا تو زمین بھر کے سونا لے آئے گا تب بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بسکتا ناظرین اپنی بیٹیوں کو دیندار بنائیے اپنی لڑکیوں کی دین کی تعلیم کی توجہ دیجئے ان کی طرف اور جب دینی دروس ہوں پروگرام ہوں علماء کی تقاریر ہوں اپنی بیٹیوں کو ان میں شرکت کرائیے مساجد میں مسجدوں میں خطبہ جمعہ میں عورتوں کی حاضری کا انتظام کیجئے تاکہ اس مادیت کے دور میں الہات کے دور میں دین سے دوری کے دور میں ہماری بیٹیاں بھی دین سے آشنا ہوں اور دین کے علم سے آشنا ہوں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسار کی عورتوں کے بارے میں کہتی ہیں نعم النساء نساء الانسار انسار کی عورتیں بڑی بہترین ہوتی ہیں لا يمنوہن الحیاء وانیتفقان فی الدین دین سیکھنے کے معاملے میں شرماتی نہیں ہیں آج ہماری بیٹیاں دین کے معاملے میں بہت پیچھے ہیں اور کفر اور ارتداد کے راستے کی طرف جا رہی ہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی بچیوں کی دینی تعلیم کی طرف توجہ دیں اپنی بیٹیوں کو دیندار بنائیں اور ہمارے سامنے آئیڈیل اور نمونہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہیں انہوں نے اپنی بیٹیوں کو دیندار ہی نہیں شرم و حیاء کا پیکر بنایا اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو دیندار بنائیں ان کو علم دین سے آراستہ کریں اور ہمارے گھروں میں وہ تمام چیزیں جو کفر و شرک تک لے کے جانے والی ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان سے ہمیں اپنے گھروں کو محفوظ رکھنے کی توفیق دے اور جو بیٹیوں والے ہیں میں پھر کہوں گا کہ آپ کی ذمہ داری ان سے زیادہ ہے جو بیٹے والے ہیں بیٹیاں بہت بڑی ذمہ داری بن کر کے آتی ہیں آپ کو ایک طرف ان کی صحیح پرورش بھی کرنا ہے زمانے کی حوصناک نظروں سے ان کو بچانا بھی ہے اور پھر ان کی پرورش کا حق ادا کر کے اپنے آپ کو جنت کا حق دار بنانا ہے ان پر عمل کریں اور اللہ کے پیارے نبی کا جو عصوہ ہے آپ نے اپنی بیٹیوں کی پرورش کے سلسلے میں جو طریقہ اپنایا ہے وہ طریقہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنانے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں تربیت اولاد کے سلسلے میں جو شریعت کی تعلیمات ہیں ان پر چلنے والا بنائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی